اسلام علیکم ویوورز آج کا ماہ ٹائٹل ہے ایڈیٹوڑیل کا دہ کشاب ایگزیمپل کشاب ایک ٹاؤن ہے پنجاب میں وہاں پر ایک بینک مینجر کا مردر ہوا ہے اور وجہ تھی بلیسفیمی تو اسے ریلیٹیٹی ایڈیٹوڑیل ہے سٹارٹ کرتے ہم the killing of a bank manager in the Punjab town of کشاب once again underscores how murder is so easily justified on the basis of mere accusations and wiped up public sentiments the killing of a bank manager bank manager کا جو قتل ہوا ہے in Punjab town of کشاب خوشاب کے اندر پنجاب town میں once again underscores ایک بار اور یہ اس بات کی طرف اہمیں دلاتا ہے how murder is so easily justified کہ کس طرح سے کسی کا خاتل کر دینا بہت آسانی سے جائز قرار دی دیا جاتا ہے on the basis of mere acquisitions صرف اور صرف کچھ الزامات کے وجہ سے and wiped up public sentiments اور جو public ہیں لوگ ہیں ان کے opinions کی basis کے اوپر however this time we also saw a real example of people coming together to foil an attempt to hastily lend a religious color to an alleged crime اس کے علاوہ یہ جو واقت ہے اس کے درم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل مختلف ایک rare example مطلب جو کہ بہت کم بیش نظر آتی ہو اس کو rare بولتے ہیں بہت ہی کم جو ہو اس کو rare بولتے ہیں تو ایک ایسی مثال نظر آتی ہے جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ to foil an attempt foil کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی action کو کرنے سے روک دینا یا رک جانا تو لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ ملکے اس action سے روک رہے ہیں کس action سے to hastily lend a religious color کہ hastily مطلب ہوتا ہے تیزی سے کہ کس اتنی تیزی سے اس crime کو اس جرم کو کوئی مذہبی رنگ نہ دیا جائے اس time یہ بھی example دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جرم کو بہت تیزی کے ساتھ کوئی مذہبی رنگ دینے سے روکا جائے اس کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ according to initial reports the bank manager was shot by an irate security guard after an altercation over alleged blasphemy and the attacker was now celebrating his actions ایک بہت ہی افتدائی report کے تحت bank manager جو ہے وہ ایک security guard تھا irate security guard مطلب کہ ایک بہت ہی غصے میں تیش میں بھرا ہوا security guard تھا اس نے ختل کیا bank manager کو after an altercation was alleged altercation کہتے ہیں disagreement کو جس کے پر public disagreement ہو تو ایک altercation کے پاس جہاں وہ over alleged blasphemy blasphemy کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشان میں گستاکی کرنا اس کو blasphemy کہتے ہیں انگلیش میں تو اس کے وجہ سے سیکیورٹی گارڈ نے اس کو bank manager کو ختل کیا and the attacker was now celebrating his action اور اب وہ جو attacker ہے attacker مطلب حملہ کرنے والا وہ اپنے اس action کو celebrate کر رہا ہے یہ سب سے افتدائی report میں بات کئی گئی تھی then it was said that the attack was sectarian پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو حملہ تھا اس report کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ایک group کی طرح کا ایک حملہ تھا کہ ایک group نے دوسرے بندے پر کر دیا this was followed by strong rumors suggesting that both the victim and attacker belong to the same school of thought پھر اس کے بعد جو بہت strong بہت طاقتور rumors کہتے ہیں افاؤ کو تو بہت طاقتور رفائی یہ پھیلی جس کے اندر یہ بتایا جارہا تھا کہ جو victim ہے جو مارا گیا ہے اور جو attacker ہے جس نے مارا ہے وہ دونوں ایک ہی school of thought سے belong کرتے ہیں یعنی ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں ایک ہی طرح کا ان کا background ہے inevitably a long session on social media institute in which everyone was reminded of how difficult it was for everyone to feel safe اس کے بعد ایک لمبا session ہوا social media کے اوپر جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کتنا مشکل ہے یہ محسوس کرنا کہ ہم safe ہیں it was ruled that there was no escape no long as there was a desire to physically eliminate another person یہ ایک رول رہا ہے یہ ایک رول تھا کہ کوئی فرار نہیں ہے بہت دیر تک جب کوئی فرار نہیں ہے کب تک مطلب کہ کوئی فرار نہیں ہے وہاں تک جہاں پر desire ہو کہ کسی شخص کو physically eliminate کر دیا جائے physically eliminate مطلب کہ بظاہر نکال دیا جائے کسی شخص کو and that was and that the laws were found waiting wanting when it came to killing in the name of faith لیکن جو خانون ہیں وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا چاہت بڑھ جاتی ہے لوگوں کے اندر جب کسی شخص کو ختل کرنا ہو اپنے عقیدے کے نام پر the example of people not prepared to accept mere allegations of blasphemy could have been uplifting had it not been the manager's murder in the background اچھا یہ جو example ہے لوگوں کی یہ ان لوگوں کی جو کہ prepared نہیں تھے اس الزام کو خبول کرنے کے لیے blasphemy کے الزام کو خبول کرنے کے لیے جو prepared نہیں تھے تیار نہیں تھے وہ جو ہے نا اس معاملے کو اوپر لے کر آ رہے ہیں he was apparently well connected socially and his uncle dismissed the allegations of blasphemy leveled at him by the security guard who had reportedly been pulled up for his lazity while on the job اچھا یہ جو شخص تھا bank manager جو تھا جس کا خاتل ہوئے وہ بہت معاشرے سے جڑا ہوا شخص تھا اور اس کے جو انکل ہیں انہوں نے اس الزام کو اس کے اوپر سے مطلب یہ کہا ہے کہ یہ الزام اس کے پر لگایا گیا ہے اور یہ ایسا شخص ہی نہیں مطلب اس نے کچھ ایسا کیا نہیں تھا جس کا الزام اس کے پر لگایا گیا اس نے کوئی blasphemy کا action نہیں کیا تھا اس نے توہینی رسالت نہیں کی تھی جو اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا کس نے الزام لگایا ہے سیکیورٹی گارڈ نے اور سیکیورٹی گارڈ خود کیا اس کی ریپورٹ آئی تھی کہ وہ جائے ایک لیزیٹی میں پڑھا گیا مطلب کہ لوس کنٹرول ہو کسی چیز پر سیکیورٹی جو اپنی اس کی جاپ تھی اس کی اندر لیکنگ اس کی مل رہی تھی اس میں وہ پورا نہیں اتر رہا تھا ماضی میں جو کلرک تھے انہوں نے جو فنیرل پریئر ہوتے ہیں مطلب کہ نمازی جنازہ ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے جو جن کے پر سمپل سمپلی کوئی لیگل ایڈ یا پھر لیگل ایڈ ٹو کلائنٹس جنہوں نے کچھ ایسی جو مدد کی ہو کہ ان کی جن کے اوپر جو ہی نے رسالت کا چارج لگا ہو تو ان کی فنیرل ان کا نمازی جنازہ پڑھانے کے لیے سے انکار کر دیا تھا ان دہ کھوشاپ کیس دہ فوٹیج شوز دہ دہ پریئر لیڈر اسٹوٹ این فرنٹ آف دوز ہو ہیڈ گیدر ٹو آفر فنیرل پریئرز ان سیڈ دہ دہ دیڈ مین وز اینوسینٹ اچھا یہ جو کھوشاپ کے اندر کیس ہوا ہے بینک بینجر کا تو اس کے اندر ایک تصویر دیکھی گئی جس کے اندر یہ نظر آیا ہے وہ تصویر یہ بتاتی ہے کہ جو پریئر تھی جو نمازی جنازہ تھی اس کے اندر جو امام تھے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے پریئر لیڈر مطلب کہ امام اسٹوٹ ان فرنٹ آف دوز ان کے سامنے کھڑے ہو جو کہ نمازی جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے اور کہا کہ یہ جو شخص ہے بینک بینجر یہ انوسینٹ تھا یہ معصوم تھا اس نے کوئی گناہ ایسا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اسے ختل کیا گیا اس کے علاوہ جو امام تھے انہوں نے اس بات کو ڈسکریج کیا اس بات کو ناپسندگی کا اظہار کیا کہ لوگ جو مذہبی اقتلافات کی وجہ سے جو شرپسند ناصر پھیلا دیتے ہیں مطلب کہ مذہبی اقتلافات کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں ان سب باتوں کے اندر انوالڈ نہیں ہونا چاہیے جو آج کل کا ہوا چلی ہوئی ہے الزام تراشی ہوگی تو یہ میسج جو ہے اس سب کے اندر ایک بہت خاص اہمیت رکھتا ہے یہاں پر ہمارا سیونتھ نومبر کا ایڈیٹوریل قدم ہوتا ہے اللہ حافظ